نمشکر دوستو میرا نام ہے راج کمار اور سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر دوستو لیپٹوپ یا پھر کمپیوٹر تو آج کل ہم سبھی یوز کرتے ہی ہیں لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا ہیوی سوفٹر یوز کرتے ہیں یا پھر ایسی گیم ہم کھیلتے ہیں جس کو ریم کی جیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے نورمل لیپٹوپ یا پھر کمپیوٹر میں جاردو دو جی بھی ریم ہوتی ہے یا پھر جاردو سے زیادہ چار جی بھی ریم ہوتی ہے حالانکہ آج کل جو مارکنڈ میں کمپیوٹر یا پھر لیپٹوپ آ رہے ہیں ان میں آٹھ جی بھی تک ریم بھی مل رہی ہے لیکن جو پہلے کے کمپیوٹر ہیں جو پہلے کے لیپٹوپ ہیں ان میں دو جی بھی یا چار جی بھی ریم ہی ہوتی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو آپ کو فوٹو شوپ یوز کرنا پڑتا ہے یا پھر ویزوال سٹوڈیو یوز کرنا پڑتا ہے یا پھر انڈرویڈ سٹوڈیو یوز کرنا پڑتا ہے یہ کچھ ایسے سوفٹر ہیں جن کے لیے آپ کو اچھی ریم ہونا جلوری ہے اگر آپ اچھی ریم والا کمپیوٹر یوز نہیں کر رہے ہو تو آپ کو ان سوفٹر کو یوز کرتے سامنے کافی پریشانی آتی ہے کافی لیکن کئی بار آپ کا کمپیوٹر ہینگ بھی ہو جاتا ہے لیکن ایسے میں میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس ایک سپیر میموری کار یا پھر پینڈریپ ہے تو آپ اسی کو ہی ورچول ریم میں کنورٹ کر کے ایز ای ریم اس کو یوز کر سکتے ہو یہ جو آپ کی سسٹم میں آرڑی ریم انسٹال ہے چاہے وہ دو جی بھی ہے چاہے وہ چار جی بھی ہے اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور جو آپ پینڈریپ اور میموری کار یوز کرنے والے ہو اس پر بھی اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا جسٹ اس کا آپ کو یہ بینفیٹ ہوگا کہ جیسے آپ کے سسٹم یا پھر لیپٹو میں دو جی بھی ریم انسٹال ہے تو مان کے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس دو جی بھی کا میموری کار یا پھر پینڈریپ ہے تو ایسے میں آپ کے پاس جو دو جی بھی میموری کار یا پھر پینڈریپ ہے اس کو آپ ورچول ریم میں کنورٹ کریں گے تو اس کو ورچول ریم کنورٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس دو جی بھی کا یہ ریم ہو گیا جو آپ نے پینڈر ایفری میموری کارڈ کو کنورٹ کیا ہے اور دو جی بی ریم آپ کا آر ایڈی سسٹم میں انسٹول ہے تو ایسے میں آپ کے پاس چار جی بی ریم ٹوٹل ہو چکا ہے تو ایسے میں اگر آپ جو کوئی بھی سوفٹر ہیوی یوز کرو گے جیسے کی فوٹو شوپ ہو گیا یا انٹرڈ سٹوڈیو ہو گیا یا کچھ ایسی گیم آپ کھیل رہے ہو جس کے ہائی گرافکس ہوتے ہیں جن کو اچھی ریم چاہیے ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو ٹوٹل چار جی بی ہونے کی وجہ سے آپ کو اوورال اچھاک سپیرینس دیکھنے کو ملے گا تو ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اور وہاں پر میں آپ کو لائی پروسس کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ایک پینڈرائیو کو یا پھر ایک میموری کارڈ کو ورچول ریم میں کنورٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو جرورت نہیں ہے ورچول ریم میں تو آپ نے سیم وہی پینڈرائیو یا پھر میموری کارڈ کو واپس ایک نورمل پینڈرائیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ کافی سیمپل پروسس ہے اور کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے سکپ مت کیجئے تو چلیے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز ابھی ہم اپنے کمپیوٹر سکرین پر پہنچ چکے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں لائف سارا کچھ کر کے بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پینڈرائیو یا پھر میموری کارڈ کو ریم میں کنورٹ کر سکتے ہو تو فیلحال میں نے جو پینڈرائیو کو کنیکٹ کیا ہے وہ 32GB کی پینڈرائیو ہے جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہو 19GB کے آس پاس وہ پینڈرائیو میری کھالی پڑی ہے تو اس میں سے میں 4GB کو ریم میں کنورٹ کرنے کا پروسس آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو بھی پینڈرائیو یا پھر میموری کارڈ کو کنیکٹ کیا ہے اس پر آپ رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ پروپٹیز پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک آپشن شو ہوگی جس کا نام ہے ریڈی بوسٹ آپ نے اس پر جسٹ کلک کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمارے پاس یہاں پر تین آپشن ہیں جو بائی ڈیفولٹ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ آرے دی سیلیکٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر کرنے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے تھے تو یہ بائی ڈیفولٹ اس سیٹنگ پر ساری کی ساری پینڈریو یا پھر میموری کارڈ رہتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے جتنا بھی سپیس کھا دی ہے ہم ساری کی ساری پینڈریو یا پھر میموری کارڈ کو ریم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیچے والی آپشن کو سیلیکٹ کر لیں گے یوز دس ٹوائز حالانکہ اگر ہم اس میں سے صرف ایک جی بی میموری کو ہی ریم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی ایم بی یا پھر کتنی جی بی کو ہم نے ریم میں کنورٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ جتنا بھی سپیس آپ کے پاس کھالی ہے وہ سارے کے سارے کو ہی آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہو ریم میں تو اس کیس میں آپ یہ والا آپشن بھی چوز کر سکتے ہو डیٹیکیٹ This device to ReadyBoost تو اس میں سے کیا ہو گیا جتنا بھی آپ کا سپیس خالی ہے اس میں سے چار جی بی وہ ریم میں کنورٹ کر دے گا جو آپ کی ورٹوال ریم کی طرح کام کرے گی تو اگر ہمارے پاس چار جی بی کی میموری کار یا پھر چار جی بی کی پیندرگ ہے تو اس میں سے تو چار جی بی کا پورا کا پورا وہ ریم میں کنورٹ کر دے گا لیکن ہمارے کیس میں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ بہتیس جی بی کی ہے ساری کو ریم میں کنورٹ کروں گا تو پھر بھی وہ میکسیم چار جی بی تک ہی اٹھاتا ہے چار جی بی تک ہی لیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس 32 جی بی کے پینڈ ریو ہے تو آپ 32 جی بی کی ریم بنا لوگے ایسا نہیں ہے آپ چار جی بی تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہو مان لیجئے آپ کے سسٹم میں چار جی بی کی پینڈ ریو لگی ہوئی ہے لیکن آپ کچھ ہیوی سوپٹری یوز کر رہے ہو جیسے فوٹو شوپ ہو گیا یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو اس میں ریم تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو چار جی بی تو آر ایڈی آپ کے سی پی ایو میں یا فی لیپٹو میں لگا ہے اور چار جی بی اگر آپ یہ یوز کرتے ہو تو توٹل آپ کے سسٹم میں آٹھ جی بی میمبری کا کام آپ کو مل سکتا ہے تو ایسے کر کے میں اس کو دیڈکیٹر دیس جوائز تو ریڈی بوسٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو چار جی بی کے آس پاس اس نے اٹھا لیا ہے اس کے بعد میں اس کو اپلائی کروں گا تو پروسیسنگ جو ہے وہ کنفیگرنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ پروسیس پورا ہو گیا اس کے بعد میں جسٹ اوکے کروں گا تو یہ اب میری پینڈ ریو جو ہے ورچول ریم میں کنورٹ ہو چکی ہے میں اس پر ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ایک فائل بنی ہے ریڈی بوسٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ چار جی بی کی ہماری پینڈ ری會 جو ہے ریم میں ورچول ریم میں کنورٹ ہو گئی ہے تو یہ تو بات ہوئی کہ ہم کسی بھی اپنی سیمپل سی پینڈ ریو کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ورچول ریم میں تو مان لیجیے اگر آپ کے پاس چار جی بی کی پینڈ ریو ہے اور آپ نے اس کو ورچول ریم میں کنورٹ کر دیا ہے لیکن آپ نے اس میں کوئی ڈاٹا سٹور کرنا ہے آپ نے اس کو normal pen drive کی طرح use کرنا ہے تو اس case میں آپ واپس اس کو normal pen drive میں کیسے لے کے آئیں گے اب ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے آپ نے جس بھی pen drive یا پھر memory card کو virtual ram میں convert کیا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پر right click کر کے properties پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ready to boost میں جانا ہے اور جو پہلے number option آپ کو دکھائی دی رہی ہے do not use this device اس پر آپ نے click کر کے just apply کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ کی pen drive میں virtual ram کی file بنی تھی وہ automatically remove ہو جائے گی آپ کی pen drive جو ہے وہ پہلے کی طرح simple pen drive میں convert ہو جائے گی اس کے بعد ہم ok کریں گے ابھی میں آپ کو double click کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ready boost کی file تھی وہ ابھی disable ہو چکی ہے ابھی یہاں سے ہٹ چکی ہے تو اس طرح سے ہم نے آج سکھا ہے کہ کیسے ہم اپنی کسی بھی pen drive کو virtual ram میں convert کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اسی pen drive کو دوبارہ پھر simple pen drive mode میں بھی لا سکتے ہیں تو یہ ان یوٹیوبرز کے لیے کافی helpful ہو سکتا ہے یا ان سٹوڈنٹس کے لیے کافی helpful ہو سکتا ہے جن کے پاس کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹوپ تو ہے لیکن ان کو کچھ ایسا کام کرنا ہوتا ہے جیچہ سٹوڈنٹ کو android studio چلانا ہوتا ہے ویزیو سٹوڈیو چلانا ہوتا ہے جو کی کافی ram بھی use کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پروسیسر ہے لیکن اگر آپ کے پاس ram کی کمی ہے تو پھر بھی آپ کو جو experience ملے گا اوگرال اس software کا تو وہ آپ کو اچھا نہیں مل پاتا تو ایسے کر کے آپ اپنی pen drive یا memory card کو virtual ram میں convert کر کے ایک اچھا experience بھی لے سکتے ہو اور جنورت اگر نہ ہو تو آپ اس کو simple pen drive یا پھر memory card میں بھی convert کر سکتے ہو تو فرنڈز ابھی ہم نے ڈیٹیل میں step by step پوری information آپ کو دی ہے کیسے آپ ایک ram یا پھر memory card کو as a ram convert کر کے virtual ram کی طرح اس کو use کر سکتے ہو یہ کافی interesting تھا مجھے آشہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے مند میں کوئی فی confusion ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے comment کر سکتے ہو ہم آپ کا reply جرور کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو like کیجئے share کیجئے اور چینل کو subscribe کیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز جلدی سے جلدی بل سکے اور ساتھ ہی میں ہم انسٹاگرام پر بھی follow کر لینا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی بائی جاہین